حضرت عبداللہ ایک دفعہ سورج گرہا ہے نوات و نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہیں نماز پڑھاؤ مسجد نبی میں جماعت ہو رہی ہے ایک حدیث میں لفظ ہے کہ قیام حضور کھڑے تھے قیام کی آلت میں اور ایک لفظ یہ ہے کہ حضور رکو گئے اور دوبارہ اٹھے اور کھڑے کھڑے حضور نے پتہ کیا کیا اپنا سیدھا پیر تھوڑا آگے کیا قدم مبارک اور پھر حضور نے بازو اپنا فضاہ میں بلند کیا صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہیں پیچھے ہم دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر تک حضور کا ہاتھ لہراتا رہا حضور نے کچھ سوچا پھر دست مبارک کو واپس لے آئے نماز پڑھائی کچھ لوگ تو چلے گئے جو حقیقت جاننے والے تھے وہ درہ قریب قریب بیٹھنے لگے کوئی یہاں بیٹھتا ہے کوئی وہی بیٹھتا ہے کوئی قریب آتا ہے کوئی جاتا ہے حضور بڑا جانتے تھے غلاموں کے حالوں کو فرمانے لگے چلو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو آدائیں بائیں بیٹھو جو بات ہے کرو عرض کی حضور آج سمجھ نہیں آئی نماز میں آپ نے پہلے پیر آگے کیا پھر ہاتھ اٹھایا پھر واپس لے آئے سمجھ نہیں آئی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چھوڑو کیا کروگے پوچھ کے کہتے ہیں باقی تو چھپ کر گئے حضرت اینس من مالک چھوٹے بچے تھے پوٹ کے قریب آئے غلام تھے حضور پیار کرتے تھے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ سب کا دل کر رہا ہے آئے ذرا بتا دیں تو میرے محبوب پاک نے بتایا تیرے لیے دو چار قدم مرش بری ہے سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب میں قیام میں تھا تو میری نظر اٹھی ذرا میں نے اوپر دیکھا تو میری نظر جنت میں چلی گئی کہاں کھڑے ہیں حضور بول کے بتائیں بول کے کہاں کھڑے تھے مسجد نبی میں فرمایا نظر اٹھائی تو میری نظر جنت میں حضور فرماتے ہیں میری نظر پڑی تو جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا لوگ دو گتنہ گئے کیسے میں کہتا ہوں روز جاتے تھے روزانہ انگوروں کا گوشہ لٹک رہا تھا حضور فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا میں نے اسے ہاتھ ڈال دیا فرماتے ہیں جب میں نے دووچ لیا نہ پکڑ لیا یعنی حضور فرماتے ہیں میری صرف جنت میں نظر نہیں جاتی میرا ہاتھ بھی جاتا ہے اور مجھے کوئی روکتا نہیں مجھے مالک جنت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جس رب نے جنت بنائی ہے اس نے بنا کے اپنے نبی کو اختیار اتا فرمایا ہے حضور فرمانے لگے میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا دل کیا کہ میں اتار کے لاؤں میرے غلام کھائیں اور صحابہ کہتے ہیں حضور بتا رہے تھے تو چیرہ مبارک چمک رہا تھا فرمانے لگے اگر میں اتار کے لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے تم سے ختم ہی نہیں ہونا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہماری دلچسپی اور بڑھ گئی حضور پھر توڑا کیوں نہیں تو مابو فرمانے لگے اس لیے نہیں توڑا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے جنت راز ہے تو یہ راز ہی رہنا چاہیے اللہ کے رازوں سے پڑھ دا نہ اٹھے تو بہتر ہے اور میرے بھائی جو مابوب زمین پہ کھڑے ہوں اور ہاتھ لے رہے ہیں تو جنت تک جاتا ہے تو انہیں جنت میں جانے میں دیر لگتی ہے انہیں اللہ کے عرشِ الٰہی کے قریب جانے میں دیر لگتی ہے عجیب اور یہ بیسیں آج نہیں ہو رہی ہیں بڑی پرانی ہو رہی ہیں بڑی پرانی ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جناب حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت کیسے اڑتا تھا ہوا میں پھر کہتے تھے جناب وہ ابابیلو نے کنکر مارے تو آتھی کیسے مار گئے اتنا سا کنکر ہوتا اتنے بڑے آتھی کو لگے تو آتھی کیسے مار سکتا ہے مسلمان ایسے کہہ دیتے ہیں ماذا اللہ لوگ اتراز کرتے تھے یہ آج بھی نا ہمارے بچے ہیں جو سائنس پڑھنے جاتے ہیں نا پیٹرولیم کے ایک دو سٹوڈنٹ مجھے ایک دفعہ ملے تو وہ یہ سارے سوال اٹھاتے تھے وہ جی چھوٹے سے کنکر سے اتنا بڑا آتھی کیسے مار سکتا ہے پھر کچھ وقت نکلا تو بندوق کی گولی اجاد ہو گئی پھر کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو مار جاتا ہے پریشر سے لگے تو گولی کتنی ہوتی ہے وہ کنکر سے میں چھوٹی ہوتی ہے کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو پھر اس وقت کی اکلیں چوپیں اب دوبارہ ابابیلوں پہ اتراز نہیں آیا پھر کہتے تھے حضرت سلمان کا تخت چار بندے بٹھا کے کیسے اڑتا تھا اب جب سے جہاز اجاد ہوئے نا وہ ساڑھے پانچ سو بندہ بٹھا کے اڑنا شروع کر دیتا ہے اور ان کا سمان بھی تیس تیس کلو اب دوبارہ کسی نے حضرت سلمان کے تخت کا نام کیا خیال ہے آپ کا چلیں وہ تو بات ہے نا حضور کے براک کی رف رف کی حضور کے جانے کی کسی کی سمجھ میں جہاز آیا کبھی اس کے اندر بیٹھ کے جب وہ فضاء میں بلاند ہونے لگتا ہے پھر ایک دوجہ نوانے نہیں اللہ دی قدرت ہی جے اس وقت ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ قدرت اللہ دی قدرت ہی جے تو میں کئی دفعہ آس پڑتا ہوں مجھے بھی کچھ بزرگ کہتے ہیں کئی دفعہ دائیں بھائیں حضرت جی اللہ دی قدرت ہی ہے میں کہہ نا تسی جڑے بیٹھے ہوئی اللہ دی قدرت یہ کہ اللہ جہاز نہیں اللہ دی قدرت ذرا تیرے دل کو دھچکا لگا ہے تو تو کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے خدا کے بندے تیرے ساتھ والے کئی قبرستانوں میں چلے گئے تو اگر بیٹھا ہوئے تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہے تو اس وقت سے لوگوں نے اب حضرت سلمان کے تخت پر اتراز کرنا ایک زمانہ تھا کہ جب ہم یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی پاک نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند قدموں میں آ گیا لوگ کہا کرتے تھے چاند سے انسان کا تعلق ہوئی نہیں سکتا کیسے چاند آ سکتا ہے اور یہ جو اتراز کرنے والے ہیں نا شان مصطفیٰ کا یہ پہلے بولا کرتے تھے یہ کہتے تھے نہیں جی نہیں چاند وہ تو روایت تھی وہ تو ان کی آنکھوں کو یہ ہو گیا تھا یہ لوگ ساتھ شامل ہو جاتے تھے اب جب سے انسان چاند پہ چلا گیا ہے اب چپ کر گئے اب خموش ہو گئے کیونکہ زمانے کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں اگر نہیں بدلے تو صحابہ کے عقیدے نہیں بدلے اگر نہیں بدلی تو داتا علی اجویری کی بات نہیں بدلی اگر نہیں بدلے تو خاجہ اجویری نہیں بدلے اور آج کے اس زمانے میں اگر نہیں بدلے تو بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں بدلے وہ جو پہلے دن کہتے تھے وہ آج بھی وہ کہتے تھے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ اور لفظ بے گوھر کریں جانِ رحمت عام نہیں رحمت کی بھی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں اور جس کو بارِ دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ اور پھر فرمانے لگے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کہنے لگے ان سے پوچھ یہ کام کتنا مشکل ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی بھائی آنکھ والوں کی حمد پہ بولے تو صحیح آنکھ والوں کی حمد پہ فرمانے لگے یہ تو میرے محبوب کی حمد ہے تجلی دیکھنے سے عدرت موسیٰ بے ہوش ہوتے تو یہ اکل کے گھوڑے دڑانے والے لوگ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں لیکن جنہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد رسول اللہ کی عزت پہ رکھی ہوئی ہے اور جنہوں نے اپنے آج ہمارا یہ بہت بڑا علمیہ ہے بات آگئی ہے تو میں ایک پہلو اور بھی ڈسکس کر دوں آپ کے ساتھ یہ علمی ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے تو جیب دیکھ کے کرو رب ہمیں کہتا ہے کہ جو تمہاری جیب میں ہے وہ تو چند آنے ہیں اور تمہارے رب کے پاس خزانے ہیں تم غیبی طاقتوں پہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اصلہ دیکھ کے بندے دیکھ کے جہاد کرو اور رب قرآن میں کہتا ہے فرمایا تم تو کمزور تھے بندر میں وہ جو تمہاری مدد آئی تھی وہ تمہارے رب نے فرمائی تھی اللہ مدد فرماتا ہے امت مسلمہ لیکن ہمارا حکمران ڈرتا ہے صلح کر لیتا ہے بھاگ کے جاتا ہے ان کے ساتھ مل جاتا ہے انہیں اصل میں ان غیبی طاقتوں پر ان خدائی قوتوں پر ان قدرتوں پر یقین اس لئے کہتا ہے جنہیں نہیں میری اکل میں نہیں آتی ہمارے ہاں تو غوث آدم کی کرامت لوگ بیان کرتے ہیں تو شرم کر کر کے بیان کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا اس وقت بھی ربی حسانی میں بھی حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں سبق پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے یا پھر پیچھے کر لیا تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں سارا بھیگ گیا ہاتھ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا حضور یہ کیا تھا فرمایا سبق پڑھو تو تمہارے والی بات نہیں چند منٹ گزرے کچھ لوگ آ گئے ہم نے ان سے پوچھا تم کیسے آئے ہو تم تو بیری سفر پہ تھے کہنے لگے ڈوبنے لگی تھی کشتی ڈوبنے لگی تھی ہم مرید تھے غوث پاک کے ہم مرید تھے تو ہم نے پکارا ہے تو ایک ہاتھ برامد ہوا ہے اس نے ہمیں بچا لیا ہے سنی کو بھی شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے غوث پاک سبق بھی پڑھا رہے تھے وہاں بھی تھے مجھے بھی لوگ روک کے پوچھتے ہیں چنانب یہ کیسے ہے تو میں نے کہا یہ اس لیے تُو نے پوچھا ہے کہ تُو نے قرآن پاک نہیں پڑھا تُو شرم نہیں تجھے آتی بات کرتے کہ غوث آدم کی کرامت پہ تُو کانوں کو کھجلی کرتا ہے رسول اللہ کے غلام کی کرامت تجھے حضم نہیں ہوتی حالانکہ تُو روز سورہ نمل کے اندر پڑھتا ہے کہ حضرت عاصب بن برخیہ کو جناب سلمان نے کا تخت لاؤ نہ وہ غائب ہوئے نہ وہ وہاں سے گئے اور آیا کتنی دیر میں آنکھ جپکنے سے آیا کے نہیں آیا پہنچا کے نہیں ماننے والا مسلمان کے غیر مسلم نہ ماننے والا کافر تو تُو حضرت سلمان کے غلام کی شان تو مانتا ہے اور رسول اللہ کے غلام کی عظمت کی باری آتی ہے تو دکانوں پر کھجلی کرتا ہے اوہ خدا کے بندے یہ تو حضرت سلمان کے امتی ہیں اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کا عالم اس طرح ہوگا جس طرح بنی اسرائیل کا نبی عبا کرتا تھا تو ہم لوگوں کا نظریہ کدھر گیا شرم سے بیان کرتے ہو ہم نہیں شرم سے بیان کرتے ہم کھل کے کہتے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا کھل کے اعلانیہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے